اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ملک اقبال ایمکو والے دوستو اس طرح ہے کہ آئی کی ویڈیو میں دے رہا ہوں کہ جو بچے اڑھا رہے ہیں نا بازیوں میں اڑھا رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ آگے چیتر کا موسم شروع ہو گیا ہے بچوں کی بازییں لگ رہی ہیں اور لوگ جن کی بازیوں بچے بچےوں کی وہ اپنے بچے خریدنے کے لیے جا رہے ہیں ٹورنا میڈ بھی بچوں کے اڑھ رہے ہیں یہ سپیشل ان جوڑوں کے لیے ہے کہ جن جوڑوں کے آپ نے بچے خریدنے ہیں اور آپ نے کس طرح کا بچہ خریدیں گے تو آپ کے آ کے کام کرے گا یہ دو تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کی خوراک بتاؤں گا اور ان کی مین مسئلہ جو آتا ہے بچوں کی بیماریوں کا آئیت ہے جب اس کو کرتے ہیں نا ادھر والے کھڑے سے دوسرے کھڑے میں ڈال دیں نا تو ان کے وائرس جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو ہلجل مجال دیں بیماری لے آتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کے لیے آپ کو پہلے نمبر پہ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کبوتر کو جب بچے لے کر آئیں گے تو بچے کی آپ نے چیز یہ چیک کرنی ہے کہ اس میں کوئی بیماری تو نہیں ہے اس کی آنکھ بغیرہ خراب تو نہیں ہے اگر کوئی آپ کو ضروری ہے کہ آپ نے لے کر آنا ہے آنکھ خراب والا تو سمجھ لیں اس میں تھوڑا بہت وائرس ہے تو اس کو آپ نے گھر لاتے ہی جو میرا اجیکشن ہے وہ بنا ہوا جو فلیجر کا اور نوی ڈیٹ والا وہ آپ اس کو استعمال کرانا شروع کر دیں آدھی سی سی لگانا شروع کر دیں اس کو دیکھے نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے وہ اجیکشن آپ شروع کر دیں وہ جس طرح جس طرح آپ اجیکشن لگائیں گے تین چار دن لگائیں گے اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی بلکل بچہ اے ون ہو جائے گا اس کی دیکھ بال کے لیے یہ اجیکشن میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے تو یہ لگائیں اور آنکھ میں ڈالنے کے لیے سٹپٹو مائسین اجیکشن ہے وہ ٹھیکہ ہے سکہ مل جاتا ہے جو اس میں میڈیکا سٹور سے تو وہ لے آئیں اور میتھا کرول ڈراب ہوتا ہے وہ لے آئیں ویبرامائسین کیپسول ہے وہ لے آئیں یہ تین چیزوں جو ہیں ان کو آپ لے آئیں جو ڈراب ہوگا اس میں آپ نے کوئی چیز نہیں ڈالنی وہ ڈراب آپ نے ڈال کے اوپر سے یہ دونے چیزیں سٹپٹو مائسین اور ویبرامائسین کیپسول یہ دونے چیزیں جو ہوگی ان کو ملا کر آپ نے ڈبی میں رکھ لینا ہے یہ اس کے بھی تھوڑا سا اس کی آنکھ میں اور اس کے قلعے میں چھینک دیں بلکل اے ون ہو جائے گا بچہ یہ ہوگی جی اس کی افاظت کے لیے اور بچے کو اڑانے کے لیے اڑانے کے لیے آپ نے پہلے اس کو اڈے پہ لگائیں اڈے پہ لگانے کے لیے پہلے آپ اس کو مکمل طور پر مان دیں بچے کو تھوڑا سا بھی نہ چھوڑیں کہ دو چار پار اس کے آپ کے کھلے چھڑ دیں تو کریں کہ باہر نکالیں اس طرح بچہ ضائع ہو جائے گا آپ کا بچہ جو ہوگا نا وہ کوئی آجے گی کوئی چیل وغیرہ آجے گی وہ اس کو ڈرائے گی اڑ جائے گا یا کوئی دوہ اڑا دیتا ہے آپ نہیں سامنے تو وہ تھوڑا سا بھی لمبا ہو جائے گا نا تو وہ نہیں آئے گا اس کو پکا باندھیں دو دن پکا باندھ کے بچے کو بٹھائیں دس پر اس کے پکے بکس ہوئے لگا دیں اس کے بعد اس کو آپ نے جب بھی اوپر چھوڑنا ہے پھر آپ نے تین دن دو دن اسی طرح رہنے پھر کلہ چھوڑ گئے پھر وہ بچہ اڑ بھی جائے گا نا تو آپ کے گھر باپس آجے گا جہاں بھی جائے گا وہ بیٹھ کر گیا ہے اس کو اکل مند بچہ ہوگا تو وہ آجے گا انشاءاللہ اللہ اک فضل سے اچھا یہ چیز ہوگی اب آپ نے بچے جب لگا لینا ہے اڑے پہ لگا کے اس کو اڑانا شروع کر دینا ہے پھرتیں آگئی پھرتوں میں آپ نے کوئی تھنڈی چیز نہیں دینی شروع سے لے کر آخر تک بچے کو تھنڈا نہیں کرنا تھنڈا کرنا بچہ خطرناک ہو جاتا ہے بیماری کی طرف چلا جاتا ہے اور بچہ نہیں فٹ رہتا ہے بچے کو آپ نے خوراک بھی گرم دینی ہے اور جو بھی چیز اس کو کھانے کے لیے دینی ہے وہ گرم دینی ہے پانی میں اس کو ہلکا پھلکا آپ نے جابی دینا ہے وہ ہلکا پھلکا گرم دیں اس کو تھنڈا پانی نہ دیں تو نیم گرم پانی دیں اور ہفتے کے بعد اس کو پانی کا آپ نے ذائقہ بھی چین کر دیا کرنا ہے جس طرح کہ موٹی لاچی ڈال چینی ایک دو تین کالی مرچیں ڈال دیں سونف تھوڑے سے ڈال دیں اس طرح کر کے پانی آپ اس کو بنا کر ایک کلو پانی میں یہ اتنی اتنی چیزیں ڈال لیں ڈال کے تیار کر کے دیں ہفتے میں ایک دفعہ اس کا اندر کا نظام جو ہے نا وہ گرم رہے تو آپ نے گرم رکھنا ہے بچے کو اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جب بچہ اڑا رہے ہیں بچہ بازیوں میں جا رہا ہے نزدیک نزدیک جا رہا ہے تو آپ نے اس کے بادام جو دیتے ہیں اس کی طاقت کے لیے اس کی کمزوری نہ ہو وہ بھی آپ نے گرم ہی دینے ہیں گرم دینے کا طریقہ یہ ہے تو گرم ہی رکھیں گرم کرنے کا کیا طریقہ کر ہے کہ آپ نے روٹی جو پکاتے ہیں آپ نے ایک روٹی پکا لے نہیں ہے روٹی پکا کے اس کو مشین میں بورے کر لیں بورے کر کے یہ خوراک بتا رہا ہوں آپ نے بچوں کو جب پھرتوں میں دینی ہے تو یہ خوراک دیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بچے کمال کر دیں گے آپ کے بچے اس طرح ہوگا کہ دو تین گھنٹے والا بھی نہ شام کرے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ نے یہ روٹی کے بورے کر لینے ہیں مشین سے مشین سے بورے کر کے جو آپ کے پاس ودام لے لینے ہیں خوشک ودام توڑ کے گل بندی ودام توڑ لیں اس میں سے آپ اس کا ذیکہ چیک کر لیں جو میٹھے ہوں گے وہ رکھ لینے ہیں جو کڑوے ہوں گے پھینک دینے ہیں اور جو میٹھے ہیں وہ ہر ایک بچے کے لیے آپ نے سمجھ لیں کہ دس ودام رکھنے ہیں ایک بچے کے لیے دس ودام ان کو آپ نے گرینڈر میں پسائی کر لینا ہے کر کے تو اسی روٹی جو بورے کی اس میں مکس کر لینی ہے مکس کر کے تو وہ آپ نے ڈال لے آپ یہی چیز ڈالتے جائیں اور اس کو پانی جو ہے اس کا گرم رکھیں نیم گرم رکھیں بچے آپ کے بالکل فٹ رہیں گے اور اڑارے میں اچھی دیں گے اچھی اڑارے دے دے کے آئیں گے یہ طریقہ کار کرتے ہیں جہاں بازیوں والے دن میں یہی دے کر اڑائیں تو انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ واقعے کوئی چیز بتائی ہے اس سے کبوتر زیادہ تو زیادہ اڑتا جائے گا زیادہ زیادہ اڑتا جائے گا پھر آگے جب گرمی آجائے گی گرمی میں وہ بچہ آپ کا جو ہوگا پھر اس میں دیکھیں گے اس کی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا یہ بچوں کے لیے چیتر میں اتنی گرمی نہیں ہوتی اس میں آپ نے تھنڈا نہیں کرنا جب تھنڈا کریں گے تو مارے جائیں گے یہ دو چیزیں میری بات تیتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جس جہاں بھی بچے کرید رہے ہیں وہاں جانا ہے اور بچے کی جو نوک ہے نا نوک یہ دیکھنی ہے کہ یہ بری کو جن کو بچوں میں بازیوں میں اڑانا ہے آپ نے بچوں کی بازیوں میں اڑانے کے لیے اس کی نوک بری کو اور نسل جس میں بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ فلانا بچہ لے رہے ہیں میں یہ نہیں ہوں گا آپ کی جو دل میں آئے وہ لیں ہر ایک یہ تو نہیں نا ٹیڑی گولڈن ہوتے کسی کے کوئی نسل ہوتی پسند کسی کو نہیں ملتے لیکن نوک کی آپ زیادہ تر کوشش کریں کہ نوک بریک لیں جو نوک بریک کا ہوگا نا یہ نوک والا بریک والا بچہ ہوگا وہ چھوٹا ہی اڑے جائے گا اس کی بڑی بات یہ ہے تو پار جو ہیں جو بچے کے پار ہیں یہ آپ نے لینے ہیں تو آپ نے یہ دیکھ لیں کہ اس طرح کر کے جو بچے کا پار چمکتا ہو پار چمکنا چاہیے یہ شہد آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ بچے کے پار جو ہیں نا وہ چمکتے ہونے چاہیے جس بچے کے یہ پار چمکتے نہیں نا ہوگے وہ بچہ نہیں اڑے گا وہ بچہ آپ کا آپ کو خود پتا چل جائے گا جو کھوٹے میں بچہ ہوگا جس کے پار یہ ڈنڈی جو ہے نا یہ چمکتی نہیں نا ہوگی اس کو جس کو تیلی کہتے ہیں یہ چمکتی نہیں ہوگی تو آپ کا بچہ جو ہے نا وہ اتنا کام نہیں کرے گا تو چمکتی لینی ہے نوک بریک لینی ہے نوک جتنی بریک ہوگی آنکھ جس طرح کی بھی ہوگی اس کی کوئی چلے گی لیکن نوک بریک لینی ہے نوک بریک والے بچے اڑیں گے ٹھیک ہے جی تو دم بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کی تو دم دیکھ لیں بچے کی ہے یہ تو ٹیڑی بچہ ہے تو شونک بھی کر لیں اس کی تو دم اس طرح ہے لیکن آپ آپ نے اڑانے ہیں اڑانے والا بچہ جو ہوگا اس کا آپ نے بگل بھی دیکھنی ہے بگل بھی آپ کی بڑی ہو نہیں چاہیے تو یہ چیزیں جو ہوگی یہ بچہ جو ہے یہ اس کی میں آپ کے خوبی بتا دیتا ہوں آپ پار دیکھ رہے ہیں یہ بچہ چھے یا سات بار آسمان میں جائے گا پھر نیچے آئے گا پھر جائے گا پھر نیچے آئے گا اس کی پارکی آپ دیکھ لیں اس کی پارکی کرڈیشن دیکھ لیں وہ کبوتر اوپر سے نیچے آئے گا نیچے سے آکے پھر واپس جائے گا دیکھ لیں کہ یہ پار جس طرح کہ یہ میری فنگر ہے میری انگلی ہے جس طرح یہ میری انگلی کی طرح کا پارہ ہوگا اسی طرح یہ پارہ ہے اس طرح کا پاروالا جو بھی کبوتر ہوگا وہ آسمان میں جائے گا جا کے اڑے گا بھی ٹک کے اڑے گا اڑنے کے بعد نیچے آئے گا نیچے آکے پھر دوبارہ تین چار بار بلندی میں جائے گا نیچے آکے اس کی یہ خوبی ہے یہ بھی آپ کے لئے فیدے مند ہے یہ بھی چیک کریں تو باقی جو چیزیں ہیں جی آپ کو جی یہ ہو گئی آپ کے لئے معلوم آتی ویڈیو آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ آپ نے تیاری کرواتے وقت آپ بچے کو اچھی طرح باندھے باندھ کے بٹھائیں تو آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوں گے آپ کے بچے اچھے اڑیں گے تو بچے جو اڑتے ہیں یہ میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں یہ دیسی چیزوں سے بہت کام اڑتے ہیں دیسی چیزوں سے بہت کام اڑتے ہیں ان کو آپ جتنی دیر تک میڈیسن نہیں دیں گے یہ بچے نہیں اڑتے ہیں بچے جو ہیں یہ تھاپیں لگاتے ہوئے مستی کر کے یہ آیاتے ہیں جب میڈیسن ان کو اچھی مل جاتی ہے ان کے دل کو پسند آ جاتی ہے ان کے جسوں میں لگ جاتی ہے وہ میڈیسن سے بچے اڑتے ہیں شام تک اڑتے ہیں اور پروازیں کر کے شام کو گھر بھی آتے ہیں وہ میڈیسن میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا اگلی ویڈیو آپ دیکھیں اس میں میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا کہ آپ نے کون سی بچوں کو دیکھ کر اڑانی ہے تو وہ جو میں بتاؤں گا وہ آپ نے پہلے ہی ایک دو بچوں کو آپ نے ٹیسٹ کرتے رہنا ہے ان کو اپنی ڈوز پر لگا دینا ہے وہ ڈوز پر لگ جائیں گے وہ چاہے آدھا گھنٹہ بھی اڑ کے بیٹھا کریں گے نا آدھا گھنٹہ بھی جس دن آپ ڈوز لگا دیا کریں گے شام کو بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایسی ڈوز ہے تو میں ان گولیوں کا نام آپ کو بتا دوں گا بڑی سانگی سے مل جاتی ہیں تو وہ آپ بنا لیا کریں گے تو انشاءاللہ کبوتر اڑیں گے تو دعاوں میں یاد رکھیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو اپلوڈ کرنے والا ہوں وہ آپ کے لئے بہت جلتی میں کر دوں گا کیونکہ ساتھ ہی ہونی چاہیے تو وہ بھی دو تین دن میں آ جائے گی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو اگلی ویڈیو جو آپ کے لئے صولت بننے کے آپ کے پاس آ جائے ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ